good morning everyone کیسے ہو آپ سبھی لوگ دوتے ہیں دل سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کی اپنی چینل میں جس کا نام ہے روپ رانی awesome vlog تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ بتائیے کا ضرور اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں میتھی آلو کی سبجی اور یہ ہے مورننگ کا ٹائم میں یہاں پہ بنا رہی تھے میتھک سبجی اور شانت میں روٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری میتھی آلو سبجی بن بھی چکی ہے اور پھر میں یہاں پہ جس کا کلاسز ختم ہو چکا تھا تو میں چائے پانی پی کے پھر اپنا شفائی میں مطلب لگ گئی یعنی کہ گھر شفائی کرنے لگ کیونکہ جب پلاسز ہوتا ہے تھوڑا ٹائم مجھے بیٹھنا پڑتا ہے دیکھنے کے لئے اور آپ لوگ دیکھ رہی ہوں جو بلنکس رہانا کتنا اچھا لگ رہا ہے والپی پر مجھے بہت اچھا لگا تھا اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں اپنا بیٹ اور دیلی گھر کا کلیننگ کرنا ہی پڑتا ہے کیا کر سکتے ہیں اور پتہ ہے فرنس چھوٹ چیزوں سے اپنے گھر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ میں بلینکٹ فول کرنی ہوں ایسے بلینکٹ اور میں نے بیڈیو کو فاسٹ فور وڈ لگایا ہے کیونکہ اگر میں بیڈیو کو فاسٹ فور وڈ نہیں لگاؤں گی تو بیڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر آپ لوگ دیکھیں پور ہو جائے گا یہ کام تھی جدہ رہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں گھر کا اگر میں فول آپ کو دکھاؤں تو ساید بیڈیو بہت بہت لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے مجھے نہیں آتا ہے بورٹ بنانے سیکھنا پڑ گئے یوٹیوب تو سرچ مار لو یوٹیوب تو سرچ مار لو نانی بنانے آتا ہے کہ نانی میں گھر رکھے سیکھنا ہی آتا ہے نانی کی گھر سے کیا بورٹ بنانے سے سیکھاتی گئے نانی کی بورٹ بنانے سیکھو آپ پوچھا موسی کو بھی بنانے آتا ہے اور سب کو دنیا والے کو بھی دنیا والے سب کو آتا ہے اچھتا میں سیکھ لیتی ہوں اب ایک کام کو یوٹیوب پہ سرچ مار لو کیوں دیکھ لو کیسے بناتے ہیں بورٹ اور یہ بات ہے جب نانی سے فرم کر کے بولوں گے میں کی بابو ایسے بول رہا تھا کی ممی آپ گندی ممی ہو اور آپ کو ممی نے نہیں سکھایا ہے کیا یہاں پہ آپ لوگوں نے سن لی ہے نا بابو کیا بول رہا تھا آج تک لیے مطلب میرے ہیسے بینڈ جینے کبھی انہوں نے مطلب بولتا ہے نا کھوزی نہیں کیا کیا سکھ کی آئی ہو کیا نہیں لیکن میرا بیٹا دیکھو کیسے بول رہا ہے کیا سکھ کی آئی ہو آپ کو نانے کی گھر سے سکھ کی نہیں آنا چاہیی تھا اور یہ ہے میرا گھر پانلے کنیننگ ہو چکا تھا مطلب گھر صفائی کر دی تھی نہیں سوری اس گھر میں نے صفائی نہیں کیا تھا آپ کو بس ایسی روم دکھا رہی تھی اور یہاں پہ بابو نے راکٹ اڑا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دین بھر باتیں کرتا رہتا ہے پتہ آپ کو دین بھر باتیں کرتا ہے جتنا میں کام کرتی نا یہ پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے مجھے بساتے بولنا پڑتا رہتا ہے یہ ایسی کرتا ہے آپ اس کی باتیں نا جب آپ اس سے باتیں کیجئے گا تو آپ اس سے بات بھی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے آپ سے کوشن پہ کوشن کرتا رہے گا پھر آپ اس کو جواب دیتے رہی دیتے رہیے میں ایسی کرتی ہوں کام کرتی نہیں ہوتی تو گانا شنوں گی اور یا تو اس کی باتیں سنوں گی بس دو ہی کام ہو سکتا ہے میرا تو اور اچھا رہتا ہے بچوں سے بلتے ہیں گھر میں پھر من بھی لگا رہتا ہے بہت اور یہاں پہ میں فلاور اور جو فوٹو رکریوں تک ہی میں تو پہل میسکو میں کل دھوکے لگا دوں گے اور پھر میں چاہ رہی تھی بس بالکنی میں موسم دیکھنے کے لیے مطلب موسم کیسا ہو رکھا ہے تو موسم تو ابھی بھی کوہاسا تھا دلی میں دو دن سے تھا موسم اچھا ہو گیا لیکن اچانک سے نا آج کا دن کوہاسا ہو گیا تھا اور تھنڈی بھی تھی دھوپ اچھے سے کل کے نہیں نکلا ہوتا لیکن دھوپ تھنڈی بھی تھی چلیوں میں کیمرا لینے کے لیے آئی تھی دیکھیں یہاں بھی کوہاسا ہے اور دھوپ بہت کم نکلی تھی ہلکی دھوپ نکلی بھی تھی لیکن ہوا بہت دیز تھا اس کے بدسلہ موسم اچھا تھا دلی میں اور یہاں پہ میں نا منی پلانٹ رکھا رکھا ہے تھوٹسیزی لگا رکھا ہے اور پھر یہ سب کرنے کے بعد پھر میں آگئی اپنی فریس کی کلیننگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ وہی اور بابو کا ہی دکھاتے لیتی ممی یہ دیکھو میں نے یہ لکھ لیا ممی میں نے یہ ریڈنگ کر لیا تو پھر اسی ٹائم میں سنتے بھی رہتی ہوں اور پھر ویڈیو بناتے کیونکہ پتہ ہے ویڈیو بنانا بھی بہت مسکل ہوتا ہے اور آپ لوگ ویڈیو فول فول نہیں دیکھتے ہو پتہ ہے ایک ویڈیو بنانا بھی بہت بہت جو دہا محنت لاتے پتہ ہے ادھر سے اٹھا کے ٹرائپر ادھر لے چلو مطلب سمجھیں سارا دن اسی میں فیر انسان بھیجی رہتا ہے اور آپ لوگ ویڈیو فول نہیں دیکھتے ہو تو تھوڑا سا دکھ تو لگتا ہے کتنا محنت کرنے کے بعد بھی ہمارے ویڈیو آپ لوگ کو کیوں نہیں پسند پڑتا ہے کہ ہمارے ویڈیو میں سے کیا کمی ہے جو آپ لوگ کو پسند نہیں پڑتا ہے اگر کمی بھی ہے تو بتا دیا کریں کہ پلیس آپ کے ویڈیو میں یہ کمی ہے تو وہی جسٹ میں مطلب ساری دیکھو کولین سے میں فریج کو شاپ کر رہی تھی ویسے تو کلین تھا لگی تب ہی میں اچھے سا ڈیپ کلیننگ کر دیتی ہوں اور میں اپنے آپ کو ایسے بیجی رکھتی ہوں گھر کے کاموں میں گھر کے صفائیوں میں یا تو سلائی بنائی میں مطلب ایسے ہمیسے اپنے آپ کو بیجی رکھتی ہوں مجھے بیجی اپنے آپ کو رکھنا پسند ہے اور جب تھکان ہوتی جا کر سو جاتی ہوں پھر تھوڑا سا من پریش رہتا ہے پھر کام میں لگ جاتی ہے میری لائف ایسے چلتی ہے بچے کو پڑھانا لکھانا خود کو بیجی رکھنا اور کام کرتے رہنا اور سوری تھوڑا سا میں نے سوٹ بھی نہیں دیکھا تھا ایڈیٹنگ کرنے میں بلکل بھی نتھیان نہیں تھی سوری فرنڈز اور یہاں پہ فریج بس کلیننگ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی سبجی سب لے کے آئے تھا سامکنائے مارکیٹ سے سب میں نے فریج مچے سے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ پھر میں لے کے آگے جھاڑو لگانے لیے گھر میں سوری اور یہاں پہ میں جھاڑو مار رہی تھی اور یہاں پہ میری بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد سے پھر ایک گھنٹہ ڈانس کرتی ہے اور بس وہی شفائی رہی تا دین بھر کا کلیننگ ہوئی سی ہوتا ہے تب دیکھ سکتے ہیں گھر میں تھوڑا تھوڑا وہ گھر میں کچھڑا نکالتی رہتی ہوں اور آپ لوگ سوچ رہے ہو سوکس دیکھ رہے ہو کہ سوکس دو کسی کیوں پہنی رہا نہیں تو میں یہاں پہ میرا ایک سوکس پتہ نہیں کہاں پہ میں نے رکھ دیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو مارننگ ٹائم میں تھوڑا ٹائلز پہ تھنڈا لگتی اس کی وجہ سے مجھے پہننا پڑ گیا جو بھی مل گیا میں نے ڈال لیا کیونکہ سوڑی ٹائم ایسی بھاگم بھاگ لائف ہوتی ہے تو پھر بھاگم بھاگ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سے گھنور کیجئے آپ لو اور آج نہ میں مطلب اتنا کام میں نے کیا جتنا کام میں نے کیا کہ میں کیا بتاؤں ڈیلی تو اتنا کرتے لیکن وہی ہے تھوڑا سا آج نہ نیچے تک میں نے جھاڑو لگایا یعنی کی سینڈیوں نے سب لے کے جھاڑو لگایا اور یہ میرا گورنمنٹ کوارٹر ہے مطلب گورنمنٹ روم ہے کوارٹر اس کو بولتے ویسے ٹھیک ہے تو وہی کوارٹر نہیں ہے لیکن سمجھو خود کا یہ میرا گھر ہے کیونکہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو میرا ہم لوگ کا گھر ہی تو ہو جاتا ہے جو گلکل گھر کی جیسے محول ہم بنا کر رکھتے ہیں مطلب میں بتاؤں تو میرا جو کہنے کا مطلب کی پرپرٹری لگتا ہے ویسے گھرمنٹ کوارٹر میں بہت سکون سا فیل ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں مطلب میں پرپرٹ کوارٹر میں رہتی تو ہوں لیکن اس کوارٹر میں پتہ نہیں مجھے بہت سکون سا فیل ہوتا ہے اور یہاں پہ بس سب کام کرنے کے بعد سے پھر میں آگئی کچن کا کام کرنے کے لگ پتہ ہے کلننگ سب میں پھر دوپیر میں لنچ بنائی پتہ ہے آپ کو 11 سے 12 لگ بگ بگ جاتے ہیں سوری یہ آ گئتے تو مطلب دیوٹی شاید تو اس کے وجہ سے فیل چائیڈ ہو گیا سوری پھر میں یہاں پہ بٹن دھولائی کر رہی تھی اور بٹن دھولائی کرنے کے بعد سے کچن کے کام کرنے کے بعد سے فیل میں جاؤں گی نہانے کے لیے اور نہانے کے بعد سے فیل میں بیٹھ کے میں کھانا لیے نیچے اور مطلب وہی پارک نیچے جاتے کھلنے کے لیے تو تھوڑ ٹھوٹا میں کھانا بھی کھاتی رہتی اور پھر میں روپ رانی تو کیسے ہو دوستو آپ سب اچھے ہو فرین تو آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے سواغت ہے آپ اپنی چینل میں جس کا نام ہے روپ رانی تو فرین آپ آپ لوگ کیسے ہو جب بتائیے کامنٹ کر کے اور آئی ہوپ آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور مورننگ سے کام کرنے کے بعد تھوڑا سا چھوٹ سا ریسٹ کرنے کے پاس سے میں آگئی آپ لوگ اسے بات کرنے کے لیے کیونکہ بلت انہ کام کرنے کے بعد تھوڑا دن کام کرنے کے بات تھکان ہو گئی کہ اتنا میں تھک گئی کہ کمر تو اصلا ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اتنا کام کرنے کے صورت مورننگ روٹنگ دکھاؤں گے تو بہت ویڈیو جیدہ لما ہو جائے کیونکہ دیلی کام کرنا پڑ دیلی میری کمر تو ٹوٹ tip میری پہ دیلی 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 کرتی مطلب کیا کرتی میں میں دیلی دیلی پہ دیلی 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 کرتی ٹھیک ہے تو چلی آپ لوگ بنے رہے ہیں میرے بلوگ میں اور ابھی دو پہر کے بچوں کے ہیں تین اور اب میں جا رہے ہیں تھوڑا سا کچھ کام پڑا ہوا ہے بٹن دن دھولائی کرنا پھر اوک کروں میں ملتی ہیں آپ لوگوں سے بعد میں میں نے اپنے گھر میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کیا ہوا ہے اور یہ میں نے اپنے مطلب جو پلنگ کا جو سیڑھانا ایریا ہوتا ہے نا میں نے اس طرح سے وال پیپر لگایا ہوا ہے کیسا لگا بتائیے گا جرور اور اگر آپ کو میرا ہوم ٹور چاہیے تو پلیز کامنٹ کریں گے جرور بتائیے گا میں جرور آپ لوگ شیئر کروں گے اپنی ہوم ٹور اور ابھی تو بچے گھر فیلا دیکھ پورے دن میرے گھر میں میرے بچے شایدانی کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ چھوٹا سا پھول رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح اور یہاں پہ یہاں کے لیے میں نے ایک وال پیپر مانگایا ہوا ہے مطلب ابھی جسٹ آج آ گیا ہے ویسے تو میں سام تک لگاؤں گی یہاں پہ آپ لوگو دکھاؤں گی جرور ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگ بنے رہیے میرے بلوگ میں اور بلوگ کو انشبائی کرتے ہو یہ گھڑی نہیں چل رہی ریسکر نے بس سو پیس کے لیے لگا رہا رکھا ہے کیونکہ آج یہ بس بیٹری کھتا ہوں تو آج میں اس کا بیٹری بھی چینج کرواتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریسکر فیڈی آ بیٹری بات کر پڑھا کرتی ہے تو یہاں کے لیے بھی میں نے کچھ مانگایا ہوا ہے آپ لوگوں کو شیئر کرو ٹھیک ہے اور چلیے آپ کو دکھاتی ہوں اپنا کچن روم اور یہ روم میں بھی 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 لائٹ اوان کرکے رکھیں بچے کیونکہ آم جسٹ آیا ہے نا تو ٹی بی انہوں نے آن ہیٹ اگ ہے تو میں نے جسٹ آف کروا کے بہلا پہلے کھالو فرعال اور فریڈی آ بیٹری ٹیپ دیکھیں اور یہاں پہ جو فلاور اور میرا فوٹو رکھا ہوا جو میں اس روم میں لگا رہا ہے تو میں اس ایریا بھی اس کو لگا دوں گی یہاں پہ فلاور ہے اور یہاں پہ فلاور بیچ میں فوٹو لگا دوں گی کیسا لگے گا بتائیے کا جرور کومنٹ کر کے ٹھیک ہے اور یہ سب اتنا کرنے کے بعد سی صفائی کرنے کے بعد سے فائنلی آج آتی ہوں اپنے فرس روم میں جس کا لائٹ آف ہے تو دیکھیں یہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کیسا لگا بتائیے کا ضرور کومنٹ کر کے دیکھیں میں نے اپنے گھر کو کچھ اس طرح سے سجایا ہوا ہے اور یہ رہاں کچھن روم اس طرح دیکھیں تھے نا آپ لوگ گھر بہتی گندہ پڑا ہوا تھا بوری طریقے تھا اور میں نے یہاں پہ نا تھنڈے کے موسم دری ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ نیچے تھنڈہ نہ لگے ہمیں بھی کیونکہ نیچے بہت تھنڈ ہی لگتی اس کے بجے سی پیروں میں اور یہاں پہ جس دودھ گرم ہوا ہے نا تو پھر اس گندے کی گرا دیا ہے ایک کوئی نہیں چلی تو آپ لوگ نے دیکھ لیا میرا ہوم مطلب میرا گھر کیسا لگا چھوٹا سا میرا گھر ہے جو کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں اگر ہوم ٹور شیئر کریں تو میں جب آپ لوگ ہوم ٹور بھی شیئر کروں گے آپ لوگ جب آپ جب آپ کو کومنٹ کر کے ٹھیک ہے اور آج تو پورا دن میں نے سفائی کیل گھر سے بھائیں گھر ساف ستھرہ بھی لگ رہا ہے ساف ستھرہ تو میں ڈیلی اتنا کرتی ہوں ڈیلی فرنس اتنا کرنا پڑتا ہے مجھے کیونکہ بچے ہیں تو اُتھا پتل سامان تھرہ بھائی دیتے ہیں تو کوئی نہیں تو چلیے آپ لوگ چلیے میرا فیس آج کیوں لگ رہا تو میں نے بالوں میں لگایا ہوا ہے اولینک مطلب میںに بالوں میں روشتری ہوں کی آجنس کا فیس ایک سا کیوں لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور تو چلی جتا باتیں کریں تو پھر آپ لوگوں سے باتیں میں کرتے رہ جاؤں گی اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ vlog میں definitely bye bye guys thank you so much اور آپНе سب بھی لوگ اپنا دھیان رکھیے گھروں میں اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ vlog میں Chan for free bye bye guys thank you so much اتنا ٹائم تک میری ساتھ بانی رہنے کے لئے اور آپ کو میرا بلوگ پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ساتھ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کیا کمی ہے آپ کو میرا بلوگ ایسا لگتا ہے اور کمی بھی بتائیے گا اور اپنے فیمیل اور فرنگز میں ضرور شیئر بھی کیسے ویڈیو کو تاکہ آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت بہت اجورت ہے تو پلیز گائز آپ لوگ دل سے ہمیں سپورٹ کریں ہمیں بھی اچھا لگے گا خلی بائی بائی گائز thank you so much آپ سب بھی بائی بول دو بائی 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 ب موسیقی